محفلِ اربابِ نظر کچھ بھی نہیں اور راہِ مدحت میں صدیوں کا سفر کچھ بھی نہیں راہِ مدحت میں صدیوں کا سفر کچھ بھی نہیں ارے چند سانسوں میں کہاں مدحتِ زہرہ ہوگی چند سانسوں میں کہاں مدحتِ زہرہ ہوگی نوح کی عمر بھی لگ جائے تو لمحہ ہوگی بس آخری بند پیش کر رہا ہوں باوزو زہن رسا ہوں تو قصیدہ لکھوں باوزو زہن رسا ہوں تو قصیدہ لکھوں اور بارشِ لطف و عطا ہو تو قصیدہ لکھوں بارشِ لطف و عطا ہو تو قصیدہ لکھوں اور بابِ الہام کھلا ہو تو قصیدہ لکھوں بابِ الہام کھلا ہو تو قصیدہ لکھوں اور مہرباں مجھ پہ خدا ہو تو قصیدہ لکھوں مہرباں مجھ پہ خدا ہو تو قصیدہ لکھوں ورنہ جب بارشِ الفاظ ٹھہر جاتی ہے ایک مصرے کے لیے رات گزر جاتی ہے ایک مصرے کے لیے رات گزر جاتی ہے درود بیجے کمانگو مباری دیگر صلوات ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد وعالی محمد کی آپ سلام کے چند شیر مجرے خرق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجرے خرق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سیپتے پیمبر سان آقا دیکھا مجرے خرق میں میں نے دیکھا علیہ سغر کا گلا خون میں میں نے دیکھا علیہ سغر کا گلا خون میں میں نے میں نے زخمی علی اکبر کا کلے جا دیکھا مجرے خرق میں مجرے خرق میں بیرے دا خرق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کے مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرے خرق میں کہتی تی زینب مستر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اریا سر زہرا آ دیکھا مجرے خرق میں جا کے زینب مدینے میں کا سغرہ سے کہوں کسی موسے کے پر دیس میں کیا 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 دیکھا مجرے خلق میں مجرے سلام 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 مجرے گود میں لے بابا واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا ہوا کے رخصد جو چلے گھر سے شاہ کر موبلا ہوا کہہ کہ یہ دون سکینہ کے چہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لے بابا شہن بچی کا جو یہ حال فریشان دیکھا رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں لکا جوڑ کر نلنے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا میں سمجھتی ہوں کہ یوں ہی مجھے بہل آتے ہو تھا تھا نہ معلوم کہ مرنے کے لیے جاتے ہو تم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہو اب مجھ سے جدا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا بی بی حسرت سے ایک سوال کر رہی ہیں بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ اب کہاں ہوگی ملاقات بتات بتاتے جاؤ تم کو اکبر کی قسم مل چاہ دہن کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے کوئی حاجت نہیں بس تینی سی حسرت ہے مجھے دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ ایک بار اور مجھے مجھے گود میں لے لو بابا لارا ہوں مل سائے اکبر ام لیلہ سوال زینب کو لا رہا ہوں میں لا سائے اکبر ام لیلہ سوال سوال زینب کو بولے ہوں گے حسین یہ رو کر ام لیلہ سوال زینب کو لا رہا ہوں میں لا سائے اکبر ہوں میں لیلہ سوال زینب کو نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ ملگر کو کیسے ہمشی ری کو سوال ہوں گا میں سنبھال ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلہ سوال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے امتح دے چکی میری غربت اب تیری بے بسی گیواری ہے تو بس وقت یا یا علی کہ کر ام لیلہ سوال زینب کو آخری سے طالب دو دو نگینے تھے اس کے دنیا میں دونوں اکبر پہ کر دیئے صدقا سبر ایسو کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا مگر اب یہ لاشا اکبر ام لیلہ سوال زینب کو لا رہا ہوں بر محمد والے محمد بلانتر صلوات اللہ محمد والے محمد ممنی اکرام علامہ صاحب کے اختبار سے قبل دو ضروری علام سمات فرمالیں چھے جون بعد النماز مغربین ملجسِع عذاب و سلسلہ شہادت امام تکیر صلوات من رکد ہوگی جس سے علامہ امان نکوی صاحب خطاف فرمائیں گے تیرہ جون بعد النماز مغربین ملجسِع عذاب و سلسلہ شہادت امام عمد بعقل صلوات من رکد ہوگی جس سے علامہ زمیر اقصر تیزم شرش خطاف فرمائیں گے نعوذ الحج بعدہ نماز زورین دعائے ارفاق کی تلاوت کی جائے گی اس کے بعد مجلس اعضاء بسلسلہ شہادت تعمیر مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم نقض ہوگی جس سے علامہ انتصار ایدر جہری صلی اللہ علیہ وسلم نقضہ فرمائیں گے سترہ ذو الحج بعدہ نماز مغربین جشن عید قدیر نقضہ گا جس سے انشاءاللہ علامہ سکاوت علیکم صلی اللہ علیہ وسلم نقضہ فرمائیں گے مرین اکرام آج کی مجلس اعضاء کا اعتمام برادر عزیز مہدی اسری صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے دعا فرمائیں گے خداون کریم ان کے رزقی علال میں مزید وسط برکت عطا فرمائے آج کی مجلس اعضاء اور نظر از نیاز کا ثواب ان کی معرومہ والدہ تیرہ خانم کی روح کو پہنچائے یہ ہمارے کچھ سمباتمی ہیں علی عباس حیدر علی بٹی عارف زیدی انہیں کے لئے دعا فرمائیں خداون کریم بحق باب الہوائی شہداد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اولادی نظرینہ عطا فرمائے بنیانے مجلس کے خاندان کے معرومہ والدہ تیرہ خانم کے لئے اپنے اپنے معرومہ والدہ تیرہ خانم کے لئے اپنے معرومہ والدہ کو شامل کرتے ہوئے شدائی ملت جعفیہ کے لئے شدائی فلسطین کے لئے اور بالخصوص وہ مومنین اور مومنات جو اس جانے فانے سے تشریف لے گئے ہیں ان کے لئے دعا ماننے والا کوئی نہیں ہے ایک دفعہ سورہ حامد اور تین دفعہ سورہ تعوید کی طرح فرمائے بسم اللہ تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرج انتہائی عدب سے درفاظ کروں گا عجلت الاسلام مسلمین علامہ سکاوتا اللہ علیہ وسلم صاحب سے جلوہ فرور ممبروں نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ حیدری حیدری بلند تر صلوات نارہ تکبیر نارہ رسالت بلند تر صلوات نارہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وعولاده المعصومین صلوات اللہ علیہم مجمعین الحمدللہ اللہ اللہ علیہم مجمعین ورسالت اللہ علیہم مجمعین والثناء وَعَالِهِ الْأَطِيَبِينَ الْأَطَحَرِينَ الْأَجْمَدِينَ الْأَمْجَدِينَ الَّذِينَ عَضَحَبَ اللَّهُ عَنَهُمُ الرِّجْسَى وَتَحَرَهُمْ تَطْحِیرًا وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَعَلَى مُنْكِرِ فَدَائِلِهِمْ وَغَاسِبِي حُقُوكِهِمْ مِنَا لَعَانَا إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعدو فقد قال سبحانه وتعالى فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِكِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد الرحیم اب تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہلِ بیعت کی کامجابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے تعجیلِ ظہورِ امامِ زمان کے لیے ہمارے ملکِ استحکام کے لیے مریضوں کی شفایابی کے لیے آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماءِ کرام مراجع ازام ازادارانِ سید الشہدہ محبینِ اہلِ بیعت کی توفیقاتِ خیر میں اضافے کے لیے آپ سب حاضرین کی دعائیں شامل کرتے ہوئے ان سب دعاؤں کی قبولیت بحقِ سید الشہدہ بلانتر سلاوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرینِ مجلس محبانِ اہلِ بیعت پیراوانِ مکتبِ ولایت عاشقانِ مکتبِ شہادت سلسلِ گفتگو کی سیروزہ مجالس آج آخری گفتگو ہے اس نشست کی سورہِ توبہ یا سورہِ برعات کی آیہ نمبر ایک سو انیس جس میں پروردگارِ عالمین نے اہلِ ایمان کو خطاب کیا ہے یَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو پہلا حکم پروردگارِ عالمین نے یہ دیا ہے اہلِ ایمان کو خطاب کرنے کے بعد اتَّقُ اللَّه تقوی الہی اختیار کرو اللہ کی نسبت اپنے اندر تقوی پیدا کرو اللہ کی نسبت یعنی میں نے رات عرض کیا کہ تقوی کا معنی وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے لغوی معنی وقا یقی اس کا معنی ہے اپنے وقایہ یعنی بچانا محفوظ رکھنا انسان اپنے آپ کو کس سے بچائے اور وہ تقوی کا کون سا معنی ہے جو خدا چاہتا ہے وہ تقوی کا یہ معنی ہے خدا چاہتا ہے کہ میری نسبت یعنی پروردگار کی نسبت اپنے اندر احساس پیدا کرو اور پروردگار کی نسبت اپنے اندر یہ اہمیت خدا کو دو کہ خداوند متعال کی ناراضگی ہر شہے سے زیادہ تمہیں پریشان کرے ہر اس شہے سے اپنے آپ کو بچاؤ جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے یہ احساس اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور طاقتور ہو جائے اور جتنا یہ احساس انسان کے اندر راسخ ہو جائے اتنا ہی وہ متقی ہے یعنی اگر انسان اپنی زندگی میں گناہ کی طرف بڑھتا ہے اور گناہ کی طرف بڑھنا اسے روک دیتا ہے اس احساس کے ساتھ کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں تو اسی احساس کا نام تقویہ ہے انسان اگر گناہ کے بعد احساس ندامت کرتا ہے اور اپنے خدا کی طرف پلٹ آتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جو قوت و قدرت پیدا ہوئی ہے اور چونکہ اس نے خدا کی پرواہ کی ہے اور یہی پلٹنے کا نام ہی تقویہ ہے تو گویا انسان احساس پیدا کر لے کہ میں کس کے حضور ہوں میں کس کے حضور ہوں اور یہ حضور تقاضہ کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں مجھ پہ ناظر ہے اور میں حضور ہوں یعنی حاضر ہوں یہ اس کی نسبت ناظر ہونے کا اور اپنے وجود انسان گناہ سے اتنا دور ہوتا جائے اور جتنا گناہ سے دور ہوتا جائے گا اتنا باتقوی تر ہوتا جائے گا اے ایمان والو اتقو اللہ اللہ کے نسبت اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو پہلا حکم یہ ہے تقوی اختیار کرو اسی حکم اور اسی وزن پر اگر عام اسطلاح میں کہوں تو اگلا حکم آ رہا ہے اے ایمان والو جب تم نے اپنے وجود میں تقوی اختیار کیا ہے اور متقی بنے ہو تو کیا کرو عملی موقف تمہارا کیسا ہونا چاہیے کونو معصادقی ہو جاؤ سچوں کے ساتھ کونو یہ سیگہ عمر ہے اسی وزن پر اتقو اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کی معیت میں چلے جاؤ توجہ فرمائیں اس دونوں حکم میں آپ لطافت اور نزاکت اور عظمت کو محسوس کریں ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گوئے اللہ کی نظر میں تقوی کا نتیجہ سچوں کی ہمراہی ہے کاش میری بات پہنچ اس کا معنی اللہ کی نظر میں متقی ہے ہی وہ جو عملی زندگی میں کبھی سچوں کے خلاف نظر نہ ہم نے اگر پہچاننا ہے یہ متقی بات تقوی ہے یا نہیں ہے خدل المتقین کا مصداق ہے یا نہیں ہے پروردگار عالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں تقوی کی جو عظمت بیان کی ہے یہ اس کا مصداق ہے یا نہیں ہے تو عملی زندگی میں تقوی کے بعد کونو ما صادقین سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ متقی کے لیے تقوی کے بعد سب سے پہلا کام جو خدا چاہتا ہے وہ سچوں کی معیت ہے سچوں کی ہمراہی ہے آج کی مجلس دوسرے آیت کے حکم پر مختصر کل بھی میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ موضوع کافی وسیع ہے اور آپ نے اس سے اندازہ بھی لگایا خود لفظ تقوی اور تقوی کے موارد اور تقوی کی عظمت اور حصول تقوی کس طرح ہو سکتا ہے قرآن مجید نے تقوی کے حصول کے لیے ہمیں کیا دستور العمل عطا فرمائے ہیں یہ سارے موارد بیان ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ اختصار پیشے نظر ہے موضوع چاہتا ہوں ادھورہ نہ رہے لیکن کسی حد تک سرسری طور پہ ہی اجمالی طور پر آپ صرف متوجہ ہو جائیں اور آپ کے لئے ایک در کھل جائے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کے نسب پکون ما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ما میم عین ہے سچوں کی معیت اختیار کریں دیکھیں قرآن مجید کی نظر میں سچا وہ سے کیا مراد یعنی وہ ایمان والو جو تقاضی ایمان میں تم سے ایمان کی حدود میں آنے کے لئے اللہ نے حدود و قیود رکھی ہیں یعنی توحید ہے نبوت ہے ضروریات الدین ہے ولایت ہے توجہ فرمائیں یہ جو ایمان کے تقاضے ہیں جن کا تم نے عقیدے کی منزل پہ اقرار یا اظہار کیا ہے سچا وہ ہے جو اس تقاضہ عقیدہ کے مخالف اس کا عمل نظر نہ آئے توجہ فرمائیں گے قرآن کی نظر میں سچا وہ ہے جس کا عقیدہ اور عمل دونوں ایک دوسرے کی تعد کرتے نظر آئیں لیکن آیت میں ایک نزاکت ہے وہ یہ ہے حکم دیا جا رہا کیا یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم سچے بن جاؤ یہ تو فضیلت ہے خدا چاہتا ہے کہ تم صادق القول بن سچ بولو اس آیت میں یہ حکم نہیں دیا جا رہا اس آیت میں حکم دی جا رہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی پروردگار ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ سچوں کی معیت اختیار کر لو توجہ رہے میں بار بار اس جملے پر رکھ کیوں رہا ہوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کا مہنہ ہے کہ جن کے ساتھ ہو نا ہے وہ سچے پہلے ہیں ہم نے ان کے ساتھ ہو نا ہے رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تو یہ جو لفظ ماں ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اسی کو میں عربی نکتہ نظر سے معیت اللہ نے سچوں کی معیت مانگی ہے پروردگار نے سچوں کی ہمراہی مانگی ہے پروردگار نے سچوں کا ساتھ مانگا ہے پروردگار یہ نہیں کہہ رہا صرف سچوں کی محفل میں چلے گئے تو تمہارا فریضہ ادا ہو گیا نا اس لفظ کو میں اردو میں ایسے استعمال کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ سچوں کی محفل میں جانا اور ہے اور سچوں کی معیت میں ہونا اور ہے وہ جو سچوں کی محفل میں چلا گیا ضروری نہیں وہ سچوں کی معیت میں بھی چلا جائے یعنی اسے یوں اگر واضح کروں تو آسان شاید ہو جائے سچوں کی محفل میں بیٹھنا اور بات ہے اور سچوں کی معیت میں ہونا اور بات ہے یعنی سچوں کے پاس ہونا اور بات ہے سچوں کے ساتھ ہونا اور بات ہے پروردگار یہ نہیں چاہ رہا سچوں کے پاس چلے جاؤ پروردگار چاہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور آپ نے توجہ بھی فرمائی اور اگر ایک عام فہم انسان بھی توجہ کرے تو خدا کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آیت میں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے کونو ما صادق نہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیا کہنا چاہ رہا ہوں قرآن ہے نا اگر تو حکم ہوتا کونو ما صادق تو واضح تھا کہ سرکار پر نازل ہو رہا ہے اور اس صادق سے مراد ذات مصطفیٰ ہے ایسا ہوتا یا نہیں ہر کو یہی کہتا کہ قرآن نے کہہ صادق کے ساتھ ہو ہوئی توجہ رہے گی میں زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو آج کونو ما صادق ہوتا تو ہر کوئی کہتا جس پر یہ صادق اور مصدق کتاب یعنی قرآن نازل ہوئی ہے وہی صادق اس سے مراد ہے اور ہوتا بھی ایسا یعنی اگر واحد کا سیغہ ہوتا تو معاملہ واضح تھا کہ اس صادق سے مراد ذات مصطفیٰ ہے لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کونو ما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور کہا بھی سرکار کے دور میں جا رہا ہے توجہ رہے چلیں میں تفسیر کی طرف بھی نہیں جاتا توزیح کی طرف بھی نہیں جاتا تشریح کی طرف بھی نہیں جاتا ترجمہ پر ہی معاملے میں کافی حد تک متوجہ بھی ہو گئے اور جو برادر اس کی طرف توجہ کریں گے وہ یہی نتیجہ کریں گے کونو ما صادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ تو یہ جو ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ان سچوں میں ایک ذات مصطفیٰ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سچوں کی معیت میں جائیں اور سرکار ان سچوں میں شاملی نہ ہو چلو میں جملہ بدل دوں بیجا نہیں ہوگا بلکہ وہ سچے جن کے ساتھ ہونا ہے اگر ان میں مصطفیٰ نہیں ہوں گے تو سچے کیسے ہوگے ایسے ہی ہے نا تو اس کا معنی ہے کہ ہم سب مسلمان یہ مان رہے ہیں کہ صفات موجود ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہے ہیں یا نہیں لیں بات آسان کر رہا ہوں اب ہمیں ایک قسوٹی مل گئی کہ ان سچوں میں پہلی ذات ذات مصطفیٰ ہے تو سچوں کا میار تو سامنے آگے آنا تو کونو ما صادقین میں اب صادقین میں جتنے شامل کریں میار مصطفیٰ ہے آپ نے توجہ فرمائی ہے اب چونکہ سچوں میں صادقین بھی ایسے ہونے چاہیے جیسا صادق مصطفیٰ ہے اللہ چلیں وہ اکمل ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہیں ایسے ہی ہے تو اس کا مانا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں جہاں جن سچوں کی معیت اور ہمراہی کا حکم دیا جا رہا ہے وہ سچے عام سچے نہیں کہ جو کبھی سچ بولے اور کبھی جھوٹ وہ ایسے سچے ہیں جیسا مصطفیٰ ہے لیں اسی لیے حقیقی سچا خدا کی نظر میں معصوم میں نے بات جلدی جلدی مکمل کرنی ہے اس لیے بغیر کسی بات کو طول دیئے سمیٹ رہا ہوں توجہ فرمائیں کہ جو بات اسی لیے اللہ مفخر الدین راضی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں باقیدہ لکھا اب ان کے جملے سنیے گا وہ کہتے ہیں یہ حکم قرآن مجید میں قیامت تک رہے گا ایسے ہی ہے نا آج بھی ہے یا نہیں تو اس کا مصداق صرف رسالت ماب کے دور کے اہل ایمان ہیں یا قیامت تک آنے والے قیامت تک تو اس کا مانعہ خطاب بھی قیامت تک کے سب اہل ایمان کو ہے تو فرماتے ہیں اس کا مانعہ کہ ہر دور میں یہ اہل ایمان کو حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اس کا مانعہ کہ جب تک حکم باقی ہے جب تک اہل آج میری بات موجود ہونا چاہیے فرماتے ہیں ایک طرف یہ حکم آگیا دوسری طرف یہ آیت بتا رہی ہے کہ سچا نہیں سچوں کے ساتھ رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ حقیقی سچا وہی ہوگا جس کا کوئی قول اور فیل مخالف حکم خدا نظر نہ آئے یعنی نہ قول کا جوٹا ہو نہ عمل کا جوٹا ہو سنیے گا جو جو انسان قول میں اللہ کے حکم کی مخالفت کرے یعنی خدا نے یہ حکم کہا وہ کہے نہیں یہ ہے خدا کی مخالفت جیسے یہ قول میں مخالفت کرے جوٹا ہے توجہ رہے عمل میں اللہ کے مخالفت کرے پھر بھی جوٹا ہے اس کا معنی ہے قرآن کی نظر میں سچا وہ ہے جس کا کوئی قول اور عمل مخالف خدا نظر نہ آئے یہ معنی ہے کہ جن کی معییت کا حکم دیا جا رہا ہے ان کا معصوم ہونا ضروری ہے تو جب تک حکم باقی ہے تب تک سچوں کی جماعت کی فرد باقی رہے گی اس کا رہ جائے اور معصوم نہ رہے میری بات پہ کاش توجہ ہوتی توجہ ہوتی میری عادت ہے مادر چاہتا ہوں ایک دوست تھے وہ مجھے کہنے لگے جی آپ کی گفتگو میں نے ریکارڈ کرنی ہے اس کے کلیپ بنانے پیسے بات بتا انہوں نے میری تکریریں تین چار ریکارڈ کی ایک دن مزاق میں کہنے لگے کبلہ میں اتنی کوشش کی کوئی کلیپ بنتا ہی نہیں میں نے کہا کیوں کہتے ہیں آپ ٹوٹ کے بیان نہیں کرتے میں نے کہا کیا کروں میں ٹک ٹاکر ہوں نہیں ہماری ذہنیت ٹک ٹاکر ہو گئی ہے مادرت کے ساتھ اس لیے بندہ شروع کرتا ہے اتنی مایوسی ہوتی یا بعض لوگوں کو سنتے ہیں اتنی ناؤمیدی ہوتی ہے کاش یہ تھوڑی سی محنت کر لیتے تو کیا ہوتا لیکن وہ محنت تب کریں جب آپ محنت کریں اب آپ کہیں ہم کیا محنت کریں محنت یہ کریں اپنا میار سماعت سوڑا بلاند کریں یہ نہیں ہے کہ ادھر والا تھوڑی سی بات دقیق کرے تو ادھر والا کہے اب ختم کب ہوگی تھوڑا سا میار سماعت وں لے جائیں عموما جب میں کوئی آیہ مجیدہ جس کو موضوع غفتگو قرار دینا ہوتا ہے تو تین یا چار تفسیر ضرور دیکھتا ہوں اس آیت کے زمن میں تین چار تفسیر پھر بزرگان کے رائے پھر اسی لیے میں بار بار تفسیر کوسر کا نام لیتا ہوں کہ اسی خرید سکتے تو پھر ڈانلوڈ کر لیں موجود ہے پلیس ٹور سے آپ تفسیر کوسر لکھیں کہ خدا آجائی تو جو عرض کرنا چاہ رہا تھا توجہ فرمائیں یہ میم عین میں جو معیت ہے اس میں بڑی بہت بڑی ایک نزاکت ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں خدا نے یہ نہیں کہا اب توجہ رہے گی خدا وند مطال نے ہم سے یہ نہیں مانگا کہ سچوں کی صحبت میں چلے جاؤ ہم سے مانگا ہے سچوں کی معیت میں جاؤ وہی جملہ جو میں نے پہلے کہا تھا سچوں کی مساحبت میں جانا اور ہے سچوں کی معیت میں ہو نا اور ہے سچوں کی ہمراہی میں ہونا اور ہے میں نے آیا پڑی تھی اور آج شاید آپ نے توجہ کی ہو ورکعو معرا کے یہ لفظ ما کا معنی جو اس ورکعو میں ہے وہ کیا ہے بھلا چلے اس کی مثال سمجھانے کے لئے تمثیل ارز کرتا ہوں یہاں اگر کوئی جماعت ہو رہی ہو نا نماز باج جماعت امام مسجد آگے کھڑا ہوگا جسے آپ پیش نماز کہتے ہیں وہ تو فارسی کا لفظ ہے وہ جو آگے کھڑا ہے پیچھے اس کے صف بن گئی تو یہ جو صف بنی ہے اس نے رکوع کب کرنا ہے جب امام سجدے میں کب جائے گا جب وہ کر اس کے ساتھ ہی کریں گے نا یہ تمام ارکان اچھا یہ جو صف یہاں کھڑی ہے یہ پیچھے ہیں کچھ لوگ وہاں بیٹھ گئے ویسے بیٹھ گئے ویسے کہہ رہا ہوں انہوں کہ جلیں بعد میں نماز پڑھ لیتے ہیں یا چلیں جو بھی آپ وہ وہاں بیٹھے ہیں یہ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں پتہ ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ مساحبت میں ہیں یہ جو پیچھے کھڑے ہیں یہ معیت میں ہیں اور آسان کروں وہ جو بیٹھے ہیں وہ پاس ہیں جو جو پیچھے کھڑے ہیں یہ ساتھ ہیں چلے میں اشارہ ہی کرتا ہوں بات تو پہنچ گئی ہے خدا سچوں کے پاس تھے ساتھ نہیں تھے اگر سچوں کے ساتھ ہوتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سچا مشکل میں ہو سچا مشکل میں ہو آنکھیں کھولے اور سامنے علی نظر آئے اور پوچھیں علی آپ یہاں زخموں سے چور چور ہیں باقی چلے گئے میں ساتھ والا ہوں وہ پاس سوالیں لے سننے یہ بھی لفظ میں خطیبہ نہ انداز میں بات تو کر رہا ہوتا ہوں لیکن ایک ایک جملے میں ایک تاریخ رقم ہو جاتی ہے اور تاریخ بند ہوتی ہے خدا کی قسم ساتھ اور پاس وطہ چلتا ہی تب ہے جب سچا مشکل میں آ جائے نہیں توجہ ہوئی اسی لیے سچے کی آنکھیں بند ہوئی ادھر کچھ اور ہو رہا تھا اور یہ وہی کر رہا تھا جو ساتھ ہونے کا تقاضہ ہے تو خوش قسمت ہو تم نے اول روز سے ساتھ والوں کو مانا ہے پاس والوں کو نہیں وہی پردہ غیبت میں سچا ہے لو ایسا سچا ہے کہ نام پہلا آئے آئے صرف کردار و گفتار میں اس کی تصویر نہیں ہے نام بھی اسی کا فرقاتا ہے نہ نام میں فرقاتا توجہ ہے میری بات پہ چلے اب آپ سے بات کر رہا ہوں تمام ان چاہنے والوں سے جو سچوں کی معیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سچوں کی آخری فرد امام زمان ہے نا سلسلہ عصمت کی آخری فرد امام زمان تو امام زمان کو بھی پاس والوں کی ضرورت نہیں ساتھ والوں کی ضرورت نہیں توجہ تو ساتھ اور پاس والوں کو آزمایا جاتا ہے یہ آزمائشیں آتی ہی اس لیے ہیں تاکہ ساتھ اور پاس والے الگ ہوتے رہیں آج بھی آزمائش میں اس آزمائش میں جو ساتھ والے ہیں وہ اس میدان میں کھڑے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے وہ کہتے ہیں پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ہم یہ نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے ہم یہ دیکھیں گے پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہم سے جا میں نے آگئے رئیسی کی اس سال سواب کی مجلس میں جملہ ارز کیا تھا وہ جو پردہ غیبت سب پر اور یہ غیبت ایک طرفہ ہے دو طرفہ نہیں جملہ بہت بڑا تھا روز جمع تھا آج میں نے جملہ جلدی میں شاید کہہ دیا یہ نوجوان بچے بھی تشریف فرما ہیں توجہ فرمائیں جو جملہ کہہ رہا ہوں سنو وہ جو پردہ غیبت میں ہے یہ غیبت ایک طرفہ ہے دو طرفہ نہیں شاید جملہ نہیں پہنچا کیا کہنا چاہتا ہوں غیبت ادھر ہے ادھر نہیں کیا کہنا پھر اور واضح کرتا ہم سے امام کو غائب کیا گیا ہے امام سے ہمیں نہیں ماشاءاللہ آپ نے توجہ فرما ایسا ہے یا نہیں بھئی ادھر کہا گیا ہے اللہ کی مشیعت ادھر ہے امام غائب رہے یہ مشیعت نہیں کہ ہم امام سے غائب رہے اس کا معنی ہم انہیں دیکھے نہ دیکھے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم میرا اور آپ کا یہ یقین کامل ہو جائے کہ ادھر والے کی نظر ہے تو پھر وہ کروگے جو ادھر والا چاہتا ہے وہ سامنے ہو نہ ہو ہم تو سامنے ہیں نا توجہ ہے نا وہ سامنے ہمارے ہوں نہ ہوں اس لیے کہ امتحان ادھر لیا گیا کہ وہ سامنے نہیں تو تم کیا کرتے ہو اسی لیے کہتا ہم امام کے ظہور کا امان رکھتے ہیں موجود کا نہیں نہیں توجہ ہو بھئی ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ان کی غیبت پہ امان لائیں غیبت شہود کے مقابلے پہ آتی ہے وجود کے نہیں لو یوں کہتا ہوں غیبت پر امان سے پہلے ان کے وجود پر ایمان ضروری ہے چونکہ اگر وجود پر ایمان نہیں تو غیبت کیا گھائب وہی ہے جو موجود ہے صرف یہ ہے کہ ہم اللہ نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم ان کو عام حالت میں جیسے آپ مجھے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں دیکھ نہ سکیں صرف یہ ہے اور یہ غیبت اس کی طرف سے ہے لیکن اس کے ساتھ ہے کہ وہ موجود ہیں تو جن کا ایمان ہے موجود ہیں ان کے لیے ظہور ہوگا تو درست ہے لیکن کہوں کہ میں صاحب ایمان بنوں گا ہی تب تو پھر منتظر کہتا اس کا معنی انتظار ہوتا ہی اس کا یہ کہنا جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اچھا یہ جو لفظ میم عین کہا نا اس میں ہم سب کی ایک مشکل آسان کی وہ کیا خدا نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ ہم سچوں کی مساہبت اختیار کریں چلیں مساہبت کا معنی آسان بل مشافہ سچوں کے پاس چلے جائیں بل مشافہ یہ نہیں مانگا سنیے میم عین یہ معیت میں کیا خصوصیت تھی یہ ہے آج کی اسطلاع میں دار الحکومت کیپٹل تو ایک جگہ ہی ہوگا مکہ ایسے ہی ہے تو باقی جگہوں پر تو امام کی نمیندے حکومت کریں گے حکومت امام کی ہوگی چونکہ مرکزیت وہ ہے اس کے ماتحد پوری دنیا میں جو حکومت ہوگی امام ہر جگہ پہنچنا چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں لیکن امام ایک جگہ ہی رہیں گے ایسے ہی ہے جہاں جانا چاہیں گے جیسے آج جاتا ہے حکمران اپنی سلطنت میں جہاں جی چاہے جاتا ہے تو عام ذرا ایسے جاتا ہے امام بھی جا سکتا ہے وہ نہیں کہہ رہا لیکن بلاخر یہ تو ہے کہ باقی جگہ پر امام کے تین سو تیرہ نمیندے حکومت کر رہے ہیں ایسے ہی ہے میری بات کو پیچیدہ تو نہیں اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں دیکھیں امام ایک جگہ ہے آپ یہاں ہیں مثال دے رہا ہوں امام کربلا میں ہے حکومت ہے امام وہاں ہیں آپ یہاں ہیں اگر آیت تقاضی کرتی کہ امام کی مسہبت میں جاؤ تو جو جو امام کو مانتا ہے اس پر واجب تھا کہ بالمشافہ امام کرو وہ کیسے ہوگی امام وہاں ہے اور حکم یہاں پہنچا اور آپ نے اس حکم پہ عمل کر لیا تو اب معیت میں آگئے کاش میری بات پہنچے نہیں عورس میں نے یہ جملہ کہا کیوں ہے پہلے سچے سے لے کر گیار میں تک گیارہ امام اور سرکار دو عالم ہم نے انہیں دیکھا نہیں ان آنکھوں سے ایسا ہی ہے نا اگر آیت کہتی مساحبت میں چلے جاؤ تو جو گزر گئے ان کی مساحبت اختیار ہی نہ کی جاتی اب کیسے معیت اختیار کریں اگر میں گیارہ کے پہنچے ہوئے احکام پر عمل کر رہا ہوں تو دیکھے بغیر بھی ان کی دیکھے بغیر بھی ان کی معیت میں ہوں ان کی ہمراہی میں ہوں ان کے ساتھ ہوں اسی لئے تو ہم زیارت اشورہ میں کہتے ہیں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا کن ما اکم کاش ہم معیت میں ہوتے کربلا والوں کی معیت میں ہوتے توجہ رہے کربلا والوں کے ساتھ ہوتے پاس نہیں جملہ آسان کر دوں وہ جو لشکر کے اس طرف کھڑے تھے وہ پاس تھے وہ فوجی اشکیہ پاس تھے اور ادھر جو حسین کے ادھر کھڑے ہیں یہ پاس نہیں یہ ساتھ ہیں یہ فرق ہے اور اگر کوئی کربلا کے بعد بھی آیا اور لشکر کے اس طرف کھڑا ہو گیا کاش میری بات پہنچ جائے اگر لشکر کے اس طرف کھڑا ہو گیا تو وہ پاس نہیں وہ ساتھ ہے ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم جو بھی ہر دور میں کربلا کے اہداف کو زندہ کر رہا ہے وہ کربلا میں نہیں تھا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر راہ کربلا پہ چل رہا ہے تو حسین کے پاس نہیں ہے لیکن ساتھ ہے آج بھی اگر کوئی ظلم کے خلاف آج کی یزیدیت کے خلاف کلمہ حق بلند کر رہے اور راہ حسین پر عمل کر کے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر رہا ہے اور آج کے یزیدیوں کے سامنے وہی پیام حسین بلند کر رہا ہے خدا کی قسام یہ کربلا میں نہ ہو کر بھی یہ میت میں یا ایوہ اللذین آمن اتق اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو وَقُونُ مَا صَادِقِين سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میں نے ارز کیا تھا بار بار یہ جملے کہہ کہ مناسب نہیں ہوتا اس کُونُ مَا صَادِقِين پہ کم مز کم تین سے چار گفتگویں چاہیے قرآن مجید میں وہی تقوی کی طرف صداقت کے میار بیان کروں صادقین کی صفات بیان کروں لیکن ایک جملہ آہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے سماعت فرما رہے ہیں مجھے ایسا محول بہت اچھا لگتا ہے جس میں توجہ سے سنا جائے سنا جائے تاکہ سننے والے اور مفید سننے والی بات ہو تو انسان کو مجلس کے بعد اس کو اپنے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں ایسی مجالس میں کم جاتا ہوں جہاں رش ہو پڑھنے والے بیس پچیس ہوں تو کیا وہاں بندہ اپنی بات نہیں کر پاتا کونو ماہ صادقین سچوں کے ساتھ تو یہ آیت کس پہ نازل ہوئی ہے آخری جملے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ بھی ہو جائیں صرف پاس نہ رہیں دیکھیں جنہیں مجلس میں بات سمجھ میں نہیں آتی وہ پاس ہوتے ہیں جنہیں سمجھ میں آ جائے وہ ساتھ ہوتے ہیں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو آخر مجلس میں کوئی دس پندرہ لوگ اندر داخل ہو گئے ایک دم بندے دیکھنا شروع ہو گئے میں نے کہا نہیں دیکھیں یہ پاس والے ہیں کیونکہ یہ اپنے حدف بے آئے ہیں یہ میرے پاس نیاز کے ساتھ ہیں بھئی جو آخر پہ آ رہا ہے وہ تو نیاز کے لیے آ رہا ہے تو یہ بھی سواب ہے کچھ لوگوں کو روح کی غزا چاہیے کچھ لوگوں کو شکم کی غزا چاہیے تو ہر کسی کو ہر قسم کی غزا تو تھوڑی ہوتی ہے اور ہر میدے کے مطابق ہوتی بھی نہیں میں ویسے جرنل بات کر رہا ہوں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں توجہ حرمائیں کونو مات صادق سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ آیت سرکار پہ نازل ہوئی اچھا سرکار تو اصحاب کی نظر میں سچے تھے یا نہیں تھے تو آیت نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اصحاب نے جب یہ آیت سنی تو فرض تھا ان پر پوچھیں یا رسول اللہ آپ جیسے سچے کون ہیں میرے ساتھ رہیں گے میرے ساتھ رہیں گے آپ جیسے سچے کون ہیں لو جملہ بدل دیتا ہوں تاکہ اہمیت پیدا ہو جائے اگر اصحاب کرام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نہ بھی پوچھیں سرکار پر واجب ہے بتائیں کہ یہ سچے کون ہیں چونکہ معیت تو تبھی اختیار کی جائے گی جب پتا چلیں چلیں آخری جملے ہیں اور انشاءاللہ اسی میں ساری آپ گفتگو تک پہنچ جائیں گے یا رسول اللہ یہ آیت کہہ رہی ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آپ تو سچے ہیں آپ کی سچائی کی گواہی خدا دے رہے آپ جیسے سچے کون ہیں یقیناً سرکار کا جواب آئے گا اس آیت کی تفسیر تمہیں سناؤں گا نہیں دکھاؤں گا اور دکھاؤں گا بھی اپنے گھر میں نہیں دکھاؤں گا بھی مسجد نبوی میں نہیں دکھاؤں گا بھی مدینے کی گلیوں میں نہیں میدان میں لے جاؤں گا آئے 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 ہیں ان سچوں کو میدان میں لے جاؤں گا تاکہ تمہیں پتا چل جائے گھروں میں سچے بننے والے اور ہیں میدان کے سچے توجہ ہے میری بات پہ گھروں کے سچے بننے والے اور ہیں میدان کے سچے اور ہیں میدان کے سچے اور ہیں میدان کے سچے کون ہے یہ لیں ماشاءاللہ محض الحجہ آ رہا ہے چند دنوں کے بعد اس لیے یہ جملہ اس کے ساتھ منتبق ہو گیا یار عجیب حکمتِ مصطفیٰ ہے سرکار نے عجیب حکمت خدا کی اس حکمت کا چونکہ مصطفیٰ حکمتِ خدا کے ہی تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں عجیب حکمتِ خدا ہے کہ اہلِ بیعت کی تمام عظمتیں سرکار نے یا گھر میں بیان کی یا مسجد میں آیہِ تطہیر سیدہ کے گھر میں ایسا ہی ہے نا آیہِ مبدت جب تشریح کی تو مسجدِ نبی میں بیٹھے ہوئے جتنے فضائل مولا علی تھے جتنے فضائل اہلِ بیعت تھے سرکار نے مختلف جگہوں پر بیان کیے لیکن عجیب ہے دو کام گھر میں نہیں کیے میدان میں کیے ایک ان کی صداقت کا اعلان میدان میں کیا دوسرا ان کی ولایت کا اعلان میدان میں کیا یا مقرد ہے یا مقرد ہے یا مقرد ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے دو ہی میدان ہوتے ہیں نا دونوں کے بارے میں ہی سوال ہونا تھا یا یہ سوال ہونا تھا سرکار کے بعد سچے کون ہے میری بات پہنچ گئی ہے لیں اب جملہ جو کہہ رہا ہوں پوری آیت کے تین دنوں کی گفتگو اس ایک جملے میں سمٹ جائے گی کیسے سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ سچے ہیں جیسا میں سچا ہوں نہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ہم ہر معاشرے میں یہ چیز تو کامنسنس ہے کہ جب آپ ترازو لیتے ہیں نا ترازو ترازو پہ جنس رکھتے ہیں تو تول جنس کو رہے ہیں ترازو کو نہیں ترازو کے ذریعے تول رہے ہیں وزن کا ذریعہ تو ترازو ہے نا اس کو وزن میزان کہا ہی اس لیے جاتا ہے تو میزان تو وہ ہے نا تو جنس رکھی اور ترازو کو دیکھا تو چاہتے کیا ہو جنس فیصلہ کون کرے گیا ترازو کتنی چاہیے جتنی چاہیے فیصلہ آپ نہیں کرتے ترازو کرتا ہے اس کا معنی ہے کہ معاشرے میں پرکھنے کا میار و ملاد ترازو ہے میزان ہے ایسے یا نا مثلا میں تو شائر ہوں ہی نہیں اہلِ زمان کسی نے شیر پڑا اس نے کہا غلط پڑا ہے اس نے کہا کیسے اس نے کہا کیا وزن میں نہیں تھا تو وزن اسی میزان سے نکلائے نا اس نے کہا آپ نے بات غلط کی ہے اس نے کہا کیسے آپ نے کہا یہ بات فلان آیت کے خلاف ہے فلان حدیث کے خلاف ہے بھئی سنیے گا ماشاءاللہ اگر میں کہوں کہ آپ کی بات آیت کے خلاف ہے تو کوئی مسلمان مومن جرت کرتا ہے کہ اگر آیت کے خلاف ہے تو کیا ہوا کہے گا نہیں نا اور اگر کہے تو دائرہ ایمان میں رہے گا نہیں نا اس اور دوسرا کبھی کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ آیت کے مطابق تو ہو نہیں ہے میری بات غلط ہو گئی بتاؤ آیت صحیح ہے یا نہیں پوچھتا ہے نہیں کیوں نہیں پوچھتا اس لیے کہ نسبت خدا کی طرف ہے تو آپ کے پاس میزان ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے بارے میں سوال نہ ہو لوگ سرکار نے امت میں آل محمد کو جنس بنا کے نہیں چھوڑا ترازو بنا کے چھوڑا ہے فرمایا قیامت تک حق اور باطل کو تول نہ ہو تو ترازو یہ ہے میزان یہ ہے فرمایا ان سے تولنا انہیں نہ تولنا قیامت تک کے لیے لو اسی لیے ہم نجف جاتے ہیں تو مولا کے یہ زیارت بھی مستحب ہے جسے پڑھتے ہیں مولا کی ذریع کے ساتھ السلام علیکہ یا میزان العمال اے مولا آپ عمال کا ترازو ہیں ترازو ہیں لو جملہ کہہ رہا ہوں مولا عمال کی میزان ہے کیا مراد میزان ہے لوگ عموماً تشبیح میں اس جملے کی طرف چلے جاتے ہیں اور اثر مانا رہ جاتے ہیں بھئی تمثیل تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا اصل مانا کی طرف جانا چاہیے تو یہ علی میزان ہے عمال کی کیا مراد کوئی یہ میزان تولنے والی نہ کیا کہا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے میزان کے ساتھ عمل کو پرکھا جاتا ہے تو کیا مراد مراد یہ ہے جو عمل کر رہے ہو نا جاننا ہے نا کہ یہ مرضی و خدا کے مطابق ہے یا مخالف تو دیکھو علی ابن ابی طالب کے مطابق ہے یا مخالف آئے 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 وہ حکمِ علی وہ فرمانِ علی کہ مطابق ہے یا مخالف تو عمل کرنے سے پہلے دیکھنا مولا نے کیسے کیا ہے عمل کرنے سے پہلے دیکھنا مولا نے کیسے کیا ہے عمل کر کے نہ دیکھنا کرنے سے پہلے دیکھنا مولا نے کیسے کیا ہے اور اگر غلطی سے کوئی عمل کر لیا تو علیم ابن ابی طالب نے نہیں کیا تھا ادھر چھوڑنا ادھر تعویل نہ کرنا میں نے بات کہہ دی ہے یہ تعویل نہ کرنا کہ مولا کے عمل کو ایسے کریں جیسے میں کر رہا ہوں لو امام انسان مانتا ہی اسے ہے اور اگر میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے نا کہ ہم ان کی امامت میں ہیں یا نہیں تو آسان مثال دوں جہاں انسان کی اپنی مرضی پر مرضی یہ امام غالب آجائے سمجھ لے امام مان رہا ہوں اگر اپنی مرضی کو غالب کر دیں میرا دل یہ چاہتا ہے میرا دل کیا چاہتا ہے عبادت کا میار میرا دل تیت ہو رہی کرے گا یہ مغرب تھی نا مغرب ابھی آپ نے مغربین پڑھی اہل سنت میں الگ الگ پڑھتے ہیں آپ اکٹھی پڑھ لیں تو مغرب کی واجب کتنی رکت پڑھی اور عشاء چاہ اچھا کل صبح ہوگی رات ساری آپ سویں گے آرام فرمائیں گے تو انسان صبح صبح ترو تازہ ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے نا تو صبح کی کتنی فرض ہیں واجب دو عجیب ہے ترو تازہ ہیں تو دو شام کو تھک گئے تو چار تو انسان اگر کہے میرا دل چاہتا ہے اولٹ کر دوں تھکا ہوں تو کم کر لوں آپ کہہ رہے ہیں نہیں کیوں عبادت ہی تو کر رہے ہیں اور عبادت کی جگہ پہ عبادت ہی رکھ رہے ہیں یہ جو آپ نے جگہ پر رکھا نا یہ آپ نے رکھا ہے اللہ نے نہیں کاش بات پہن جائے بات پہن جائے یہ جو جگہ پر رکھا تو آپ نے رکھا جیسے ہی میں اور آپ آگئے نا کیسا بھی عمل ہو اللہ کہتا ہے مجھے تیری مرضی کے مطابق عمل نہیں چاہیے مجھے وہ چاہیے جو میں چاہتا ہوں یہ نکتہ ہے جسے عام شیعہ تک پہنچائیں وہ سمجھتے ہیں مراجع کرام یہ علماء جو احساس سے ذمہ داری رکھتے ہیں اگر کہتے ہیں یہ کام نہ کرو یہ کرو یہ دشمن ہیں اور بابا یہ ہے پیچھے مسئلہ یہ ہے یہ ہے ان کو یہ ذمہ داری آگے بڑھنے نہیں دیتی اور یاد رکھنا محبت اگر اطاعت میں نہ آئے تو نصہریت پھیلاتی ہے محبت کو اطاعت میں آنا چاہیے ولایت بغیر اطاعت کے ملتی ہی نہیں نہیں میں ایسے ہی تھوڑا کہہ رہا ہوں اچھا حضرت سلمان فارسی صاحب ولایت تھے یا نہیں ولایت کے کس درجے پہ فائز تھے معرفت امام میں دس درجوں پہ دس درجوں پہ تو کیسے بنے میں نے ایک جملہ یہیں عرض کیا تھا مادرہ چاہتا ہوں روزانہ جو سوچتا ہوں پتہ نہیں ان کی قسمت ورنہ پنچالیس پچاس منٹ گفتگو بہت ہوتی ہے توجہ فرمائیں جو جملہ کہہ رہا ہوں میں اور آپ مولا کے فضائل سن رہے ہیں ایسے ہی ہے کوئی عالم آمل پڑے تاثیر جتنی بھی زبان میں ہو بعض اوقات ہمیں اس کیفیت میں لے جاتے ہیں علماء ایسے ہی ہے نا کوئی اچھا خطیب وہ صحیح العقیدہ وہ بھی لے جاتا ہے آپ نعرے تب ہی مارتے ہیں نا آپ اس کیفیت میں آ جاتے ہیں مولا کے فضائل سن کے لیکن پھر بھی کہہ سکتا ہوں نا میں اور آپ فضائل سن رہے ہیں دیکھ تو نہیں رہے نا تو دیکھنا سننے کے برابر ہوتا ہے دیکھنے والے کا یقین زیادہ ہو جاتا ہے نا سننے والے کی نسبت ایسا ہی ہے تو مادرہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں نے اور آپ نے مولا کے فضائل سنے ہیں سلمان نے سنے نہیں دیکھے ہیں دیکھے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ اس کی محبت علی ہم سے کئی گناہ بلاند ہیں ایسا ہی ہے نا بلکہ یہاں تک تفسیر برحان میں پوچھ لیجئے گا آگائے زہدی سے بھی کہ یہ روایہ تفسیر برحان میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی یا محمدی جا رہے تھے تو چونٹیوں کی وادی آئی سیاہ زمین نظر آئی دیکھا غور سے چونٹی ہیں کہ انہیں لگے پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتی ہے تو مولا علی نے فرمایا تھا نہیں اس سے بلاند اللہ کی عظمت بیان کر وہ کیا کہا کہو پاک ہے وہ ذات جو اتنی لطیف مخلوق کی خالق ہے تو حضرت سلمان محمدی نے تعجب سے کہا اس کی تعداد اللہ کے علاوہ کو جانتا ہے کہا تیرا امام جانتا ہے تیرا امام جانتا ہے یہ جملے ہیں نا لیں میں نے یہ بھی ایک بزرگ سے یہ واقعہ سنا اور تصدیق بھی کی ہے کہ حضرت سلمان کی بلندی اور محبت اور اطاعت اور عشق علی کہاں پہنچ گیا کہتے ہیں ایک دفعہ مولا کائنات نے یوں دیکھا محبت سے حضرت سلمان کو قریب بلایا قریب آئے ہاتھ تھاما کہنے لگے سلمان آنکھیں بند کرو سلمان نے آنکھیں بند کی تھوڑی دیر بعد کہا سلمان آنکھیں کھولیں حضرت سلمان محمدی نے آنکھیں کھولی تو کوئی اور دنیا تھی بڑا کیفیت پرکیف یعنی انسان جس طرح اپنے مثلا کسی کاغان ناران اس طرف چلا جا اس موسم میں تو انسان ایک سکون محسوس رہت محسوس کرتا ہے کئی گناہ بلند کیفیت بدلی وہ ایسی کیفیت محسوس ہوئی کیا پوچھا لیا یا علی یہ تو عالم میں مادہ نہیں لگتا وہ دنیا کہا اے صحیح ہے کیا ہے کہا جنت کا پہلا درجہ سننا یہ جنت کا پہلا درجہ ہے حضرت سلمان مسکرائے اور کہا کاش اچھا یہ پہلا درجہ ہے تو آخری درجہ کیسا ہوگا جب حضرت سلمان کی یہ خوشی مولے کائنات نے دیکھی اب کہا کہا سلمان اگر تیرا دل چاہتا ہے تو رہ جاؤ یہیں رہ جاؤ اب سنو جواب حضرت سلمان نے جلدی سے مولا کی طرف دیکھا اور دست بستہ پوچھا آپ یہاں ہیں اے مولا آپ یہاں ہیں فرمایا میں تو امام ادھر کا ہوں اور جب تک اس نے تیہ کیا وہی رہوں گا تو سنیں گے جواب حضرت سلمان نے دست بستہ عرض کی یائلی میری جنت یہ نہیں میری جنت آپ ہیں چلیں اب میں نتیجہ کیا دے رہوں حضرت سلمان اس بلندیوں کے ساتھ لیں بھئی مادرہ چاہتا ہوں یہ جملے بار بار کیوں کہے جاتے ہیں ممبر سے اس کا مقصود و منظور یہ ہے نہیں کہ کوئی ایسی ہم کوئی ذہن میں سوچتے ہیں بلکہ اس کا مقصود و منظور یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کو بچانا ہے تشیعہ کی حقیقت دنیا تک پہنچانا ہر شیعہ پہ فرض ہے اس دور میں حضرت سلمان اس بلندی پر مولا کے فضائل دیکھنے کے باوجود ایک دفعہ زندگی میں کہا یا علی تو خدا ہے بولے نا یا شک کیا ہو محبت میں کوئی اظہار کر دیا ہو تو وہ تو فضائل دیکھ رہے تھے اور پھر بھی علی کو خدا نہیں کہہ رہے نہیں جملہ کہوں خدا کی قسم اسی لئے علی کو خدا نہیں کہہ رہے کہ علی پرست نہیں علی شناس ہے سلمان علی پرست نہیں علی شناس ہیں اس کی مثال ایسے دیا کرتا ہوں آئینہ آپ لیتے ہیں نا آئینہ ایک دفعہ آئینے کو دیکھتے ہو ایک دفعہ آئینے میں دیکھتے ہو آئینہ فائدہ تب نہیں دیتا جب اس کو دیکھو وہ فائدہ تب دیتا ہے جب اس میں دیکھو جنہوں نے علی کو دیکھا انہیں علی سمجھ میں نہ آیا جنہوں نے علی میں دیکھا انہیں نظر آیا کہ جس کا بننے والا ایسا ہے اس کا بنانے والا کیسا ہے یا سلامت رہیں جس کا بننے والا ایسا ہے بنانے والا کیسا ہوگا ہاں وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اس کا نمیندہ ہے جب نمیندہ ایسا ہے تو نمیندے کو بنانے والا خدا کیسا ہوگا جس خدا کا علی ایسا ہے اس علی کا خدا کیسا ہو جس کا عبد ایسا ہے اس کا معبود کیسا ہو ایسا ہے نا اسی لئے کہا کرتا ہوں اپنے کلمے کو اپنی ترتیبِ عقیدہ بناو ترتیب کہہ رہا ہوں ترتیب بھی یہی رکھو جو کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی یہ جو ترتیب ہے نا اس کلمے کی وہی ترتیب عقیدے کی خدا پھر مصطفیٰ پھر مرتضیٰ کہہ دو جملہ خدا لا شریک ہے جب لا شریک ہے تو اس سے کس کا تقابل کروں کوئی ہے ہی نہیں وہ بمثل ہے اچھا بعد از خدا مصطفیٰ ہے ایسا ہی ہے نا اب مصطفیٰ کے بلافصل مرتضیٰ ہے یہ کہتا ہوں خدا کے بعد مصطفیٰ کو مانو مصطفیٰ کے بعد کسی کو بھی مرتضی جیسا نہ مانو اور کیسی خوبصورت جملہ بندی ہے علی جن ولی اللہ علی جن ولی اللہ یاد ہے نا یہ جملہ میں نے کہا تھا اگر آپ آراب کے بغیر پڑھیں آراب کے تو تین لفظ لکھے تو ایسی لکھیں گے نا علی ولی اللہ ایسی لکھیں گے نا علی ولی اللہ تو علی اور اللہ کے درمیان کیا لکھا ہے ولی لو یہ علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے تو شیعت ہے نکل جائے تو نسیر یاد آئے سلامت رہیں بہت شکریہ سلامت رہیں توجہ ہے میری بات پہ ہاں آج ہم سب کو یہ موقع ملا ہے کہ ایسے حالات ایسے واقعات ایسے زمان ایسے مکان میں زندگی بسر کر رہے ہیں جب شیعت تقییے میں نہیں طاقت میں ہے آج دنیا متوجہ ہے تمہارے مکتب و مذہب کی شناخ چاہتی ہے خدا کی قسم وہ میرا آقا و مولا آئیں گے ان سے تقابل کسی غیر معصوم کا ہوئی نہیں سکتا اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مراجع بھی کہتے ہیں نحج البلاغہ میں میرے مولا نے فرمایا لا یقاسو بے آل محمد من حاضر امت احد اس امت میں کسی کا مقابلہ ہم آل محمد سے نہ کرنا مقائسہ موازنہ ہے ہی نہیں ہے بھی نہیں اور یہ غلط ہے اگر کوئی کرے کوئی ایسا سوچے غلط ہے لیکن موازنہ مقابلہ ہوتا ہے جب برابر لے آؤ برابری نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ امام کے نمیندے ہیں تو یہ برابری تھوڑی ہے نمیندہ برابر نہیں ہوتا ایسا ہی ہے نا اور عجیب و غریب سوال ذنوں میں پیدا ہو گئے ہیں کہ معصوم کا نمیندہ غیر معصوم کیسے ابھی اعلان ہوا ہے نوز الحجہ کو ایک مجلس ہوگی کس کی کس کی شہادت ہے حضرت امیرے تو وہ کیا تھے پوفے میں کس کے تو جنہوں نے حضرت مسلم کو شہید کیا 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 وہ قتل حسین سے کم ہے وہ قابل معافی ہیں وہ مخالفت کس کی کر رہے تھے مسلم کی یا حسین کی تو حضرت مسلم کو کوئی معصومین میں شمار کرتا ہے لیکن نمیندہ پھر بھی مانتا ہے اب سوچ دے رہیے گا میں نے صرف ایک مثال دی ہے سوچتے رہیے گا ورنہ گیارہ اماموں کے ادوار کی مثالیں دے سکتا ہوں ایمہ کے بقیدہ وکیل تھے نمیندے تھے اس نمیندگی کا معنی کیا تھا نمیندگی کا معنی یہ تھا ادھر امام معصوم کا قول لینا ہے اور وہ جو معصوم تک نہیں پہنچ سکتے انہیں پہنچانا ہے یہ درمیان میں وسیلہ ہے اور خوش قسمت ہو ایسے دور میں زندہ ہو ایسے دور میں کہ بار میں آقا کے ظہور قریب ہو رہے دنیا جنہیں مٹانا چاہتی تھی آج دنیا انہیں ہی دیکھ رہی ہے ایسا ہے یا نہیں ہے خدا کی قسم آج تشیو تقیئے میں نہیں طاقت میں ہے طاقت میں ہے اور اس کا اس طاقت کا سبب وہی نظام مرجعیت ایمہ ہے جس نے ہماری مرکزیت کو باقی رکھا دنیا میں ایک ارب اسی کروڑ مسلمان ہیں ایک ارب بیس کروڑ غیر شیعہ ہے وہ ایک ارب بیس کروڑ ہو کر بھی منتشر ہے اور تم چند کروڑ ہو کر بھی متحد ہو کیا وجہ ہے ان کے پاس سب کچھ ہے مرکزیت نہیں ہے مرکزیت کیوں نہیں امامت نہیں ہے امامت کا تسلسل غیبت ہے امام میں اور اسی امام سے ملسلک ہونے کا ذریعہ یہ مرجعیت ہے یہ مرجعیت ہے اور یہ مرجعیت نے ہمیں جو جلد پڑوں اور کتاب میں نہیں ملے گی تو آپ مانیں گے تو کتاب ہونا ضروری ہے نا اور صرف کتاب ہونا ضروری ہے یا کتاب مجھے بڑی اچھی بات لگی ممبر سے کہہ رہا ہوں وہ مولانا علی ناصر تلہارہ صاحب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہہ رہے تھے بے بسی دیکھو کچھ لوگوں کی اکل شعور کہاں چلا گیا کہتے ہیں جن لوگوں کے ترجمہ پڑھتے ہیں انہی پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں نہیں توجہ ہوئی وہ کہتے ہیں میں ممبر پہ جن کی کتابیں پڑھ کے فضائل پڑھ رہا ہوں انہیں ہی شیعہ سے نکال رہا ہوں بے بسی ہے مادرے چاہتا ہوں میں نے یہ بات کیوں کی اٹھارہ جیٹ ہے اور ایک مناسبت ہے بعض لوگ پوچھ رہے تھے میں ایک جملہ کہتا ہوں ممبر سے یار کوئی نہ کوئی تو انگریزی کی تاریخ تھی نہ اشور کے دن تھی یا نہیں شمسی کوئی نہ کوئی تو تھی نہ کوئی شمسی سے باہر تو نہیں ہوا یہ واقعہ کربلا تو اگر کوئی ایسی تاریخ کسی نے تیہ کر دی اس کا کوئی سبب بھی تھا علبتہ اشورہ کا جو ایمہ نے تمام روز اشورہ کمری سال کے مطابق کہے ہیں وہ الگ ہیں لیکن اگر کوئی اشورہ کی نسبت اس کو زندہ کر رہا ہے تو پوچھ لیں علماء سے کوئی غیر شریع کام تو نہیں کر اور پھر ذکر حسین اور یہ شہادت حسین اور یہ فضائل و مسائب حسین یہ تو ہماری زندگی ہے یہ تو ہر روز بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے ایسا ہے یا نہیں خدا کی قسم میں آج یہ سیاہ کپڑے پہن کے آیا ہوں تو اسی مناسبت سے پہن کے آ ہوں میں نے کہا ایک نسبت تو ہے نا اور کون ہے کون ہے جو صرف یہ سوچے کہ سہرائے کربلا اور بطول کا بیدہ میں نے دو دن دو کربلا کی ایسی شخصیات اور ایسی ہستیوں کی شہادت پڑی ہے دو ہستیاں خدا کی قسم تمام شہدائے کربلا جملہ کہہ رہا ہوں زندہ بھی رہ جاتے صرف ہم شکل پیمبر اور کمر بن ہاشم کی شہادت ہی کافی ہے لیکن عجیب ہے مولا حسین نے روز آشور ترتیب شہادت میں انصار سے پہلے اصحاب رکھے تھوڑا میرے ساتھ رہیں گے بتاؤں حسین کا کرم کیسا ہے اور آپ سب میرے ساتھ شامل ہو جائیں آپ نے توجہ فرمائی ہے ترتیب شہادت میں اصحاب پہلے گئے ہیں ایسے ہی ہیں اور انصار یعنی امام حسین کے جو انصار تھے وہ بعد میں گئے ہیں ترتیب شہادت اشور کے دن کبھی آپ نے سوچا یہ کیوں ممکن ہے کوئی سوچے امام حسین کو ان انصار سے بڑی محبت تھی انہیں پیچھے رکھا اصحاب کو پہلے بیج دیا کوئی حسین شناس یہ سوچ سکتا ہے کہ حسین اپنے مہمان سے پہلے مہمان کو نہ بچائے اور انصار کو بچالے خدا کی قسم علامہ نکہ نے اس کا فلسفہ بیان کیا کہتے ہیں اصل میں حسین نے اس لیے اصحاب کو پہلے بیجا اور اکبر روکاس معون محمد و کمر بنی حاشم کو بعد میں رکھا کیوں سننا وہ کہتے ہیں یہ تھے سارے پیاسے اور جو جام شہادت نوش کرتا تھا وہ حسین کے نانا کے ہاتھوں سے جام کو سر نوش کرتا تھا آئے 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 کہتے ہیں جو شہید ہوتا تھا اس کی پیاس شہادت کے ساتھ ہی ختم اور ادھر جام کو سر نوش کر رہا ہے ایسے ہی ہے کہتے ہیں حسین تو کتنا کریم ہے تو نے کہا میرا اکبر بعد میں کو سر پہ جائے میرا حبیب پہلے چلا جائے ہاں ایک جملہ دوسرا جملہ جو علامہ نکر نے کہا ماشاءاللہ جہاں دیدہ پڑے لکھے دوست ہے اس لیے ایسے جملے کہتا ہوں وہ کہتے ہیں دوسرا سبب یہ تھا مولا حسین نے جس کے سبر کا جتنا انتحان لینا تھا آئے 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 اس کی شہادت کو اتنا بعد میں کر دیا تا کہ اس کے سبر کا انتحان ہوتا رہے کاش میرا جملہ اب جملہ کہوں جو اگر کسی کے دل و دماغ میں جگہ پالے اور سمجھ میں آجائی اس سے بڑی مسیبت ابباس نہیں ہے وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ابباس کا انتحان میدان میں نہیں ہوا ابباس کا انتحان خیموں میں ہوا ہے کیسے کہتے ہیں ابباس موجود ہے اور قاسم پامال اب جملہ کہتا ہوں اور پھر شہادت حسین کے دو جملے دو جملے اگر آپ متوجہ ہیں کیا کہوں اللہ من نکن کہتے ہیں میں نے سوچا میرے ساتھ رہیے گا میں نے سوچا میرے مولا حسین نے جس کے سبر کا جتنا امتحان لینا تھا اس کی شہادت اتنی بعد میں رکھی کہتے ہیں حسین تُو نے اسگر کو عباس کے بھی بعد رکھا آئے حسین کہتے ہیں جواب آئے گا میں بتانا چاہتا تھا عباس کی رگوں میں ایک انی کا خون ہے کیا ہوا اسگر ہے ہے تو دو معصوموں کا خون ایک دادہ ایک با ہاں خدا کی قسم یہ ہے حسین جب ہاتھوں پہ اسگر تڑپا اسگر کو دفن کر چکے اب کہوں جملہ جو سب کے لاشے اٹھا کے لاتا رہا جب وہ تنہا رہ گئے تو کیا ہوا میرا حسین خیموں کے قریب آئے اور آ کر سلام کیا السلام علی کے یا زینب ہوں ہم باحت نہیں لیکن اشارے میں ذکر کر دیتے ہیں ایسا ہی ہے نا سوچو حسین کی غیرت اور حسین سہرہ کربلا میں کھڑے ہو گا کہہ رہے ہیں یا زینب یا امہ کلسون یا رکی یا تو نہیں بتاؤں سبب کیا ہے تو وہ فرمایا کرتے تھے اس لیے حسین بیبیوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ مردوں میں صرف سجاد رہ گیا بس میں نے اسی طرح اسی ترتیب سے نہیں چاہتا کہ مسائب میں بھی ایسا انداز اپناوں کہ آپ میرے ساتھ نہ رہیں چاہتا جو رہے ہوں کہ مل کر عبادت کا ایک جملہ ہی کافی ہوگا ازادار کیا کوئی ازادار اور کوئی سید اولاد حسین سوچ سکتا ہے کہ حسین ہے اور سہرہ کربلا ہے یہ سلام ثانی زہرہ نے سنا اب اندر سے آواز دی بھئیہ حسین اندر آجاؤ اب دوں جواب علامہ عزی شان ادر جوادی لکھتے ہیں میرے مولا حسین نے کہا زینب میری حالت ایسی ہے کہ مجھے اس حال میں دیکھ کے کوئی بچہ مر نہ جائے اب سنیں جملہ کہا بھئیہ اندر آجائیں ابھی تک آپ کی فوج لگ رہی تھی اب میرا جہاد شروع ہو رہا ہے آپ اندر آئیں آپ کا استقبال چار سال کی سکینہ تا رہ گئی بس نہیں پڑتا حسین بھی ایک جملہ ایک جملہ پھر نام لے رہا ہوں ان ہستیوں کے شخصیات کے کتابوں کے نام اس لیے لیتا ہوں تا کہ ذمہ داری کے ساتھ پڑھوں ازادارو میرا مولا حسین چلنے لگے اچھا آئے اور ایک جملہ کہا کیا کہا بہن وہ لباس لاؤ جو مدینے سے لے کے چلی تھی نہیں ابھی آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ جب لباس آیا تو جگہ جگہ سے پارا کیا بہن نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں کہا شاید کوئی اس لباس کو بوسیدہ سمجھ کے چھوڑ ایک جملہ ہو گیا دوسرا جملہ پہلا جملہ میں تو اپنے نزدیک مسائب کا کہہ رہا ہوں ایک دی لباس نہیں دی لباس نہیں دے رہی کفن دے رہی ہے ایک دفعہ حسین تیار ہوئے اور چلنے لگے ہاں یہ ودا وہ ودا ہے کہ جب علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے اور ایک دفعہ بی بی کی آواز آئی مجلسی حسین کا ودا بڑھو ہاں آج کہوں جملہ خدا کی قسام ایک ودا حسین نے ماں سے کیا جب مدینہ میں کہا رہ گیا تو بی بی کے بندے کفن ٹوڈ گئے اور کہا تطرہ اور پتائے کیا کہا یا فرسان الہیجا یا عبطال الصفایا اور میرے شہ سواروں اس زین زلجنہ پہ سوار کراؤ انہیں زحمت نہ دے میں علی کی بیٹی میرا حسین چلنے لگا ایک دفعہ مولا چلنے لگے ہاں اپنے زلجنہ کو ایڈی لگائی زلجنہ نہیں چلا ایک دفعہ حسین مخاطب ہوئے کیا کہا مرتجز سے کیا کہا سنیے گا کہا مرتجز میں جانتا ہوں تو تھک گیا سارا دل لاشے اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے ہاں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تجھ پہ کوئی سواری نہیں کرے ہاں ایک دفعہ مرتجز نے سر ہلایا میرے امام نے عجب منظر دیکھا گھوئی مرتجز کے سموں پہ چھوٹے چھوٹے دو ہاتھ ہیں نہیں میں نام لیتا ہوں تمام علماء نے لکھا ایک دفعہ مولا نے دیکھا چار سال کی بچی کہ بابا کیوں کہا تو یتیم ہونے والی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں حسین نے دو مٹھی کھا حسین چلے حسین مقتل میں آئے میں نہیں پڑھتا حمد نہیں رہی ہے میں ایک جملہ کہتا ہدا کی قسام میرا بار ماں پر دے غیبت میں پکار اٹھا کیا پکار زمین پہ گرے کربلا کا واحد شہید ہے جو کافی دیر دیر پڑا ہے میرا حسین سیدھے ہوئے ایک دفعہ سر تیر مانا بتاؤں کہاں تیر لگا حسین کے جگر کو چیر گیا حسین نے تیر کھینج نہ چاہا مظلوم کربلا نے تیر کھینج نہ چاہا تیر نہ نکلا مولا نے ٹھیک لگائے تیر پشت سے نکلا ہاں بطول کا لال ایک دفعہ دیکھنے لگا دوسرے ملعون نے تیر چلایا ہاتھ جوڑ کر اس لیے کہ بھائی نے کا تفصیل سے مسائب ہو جائے ایک دفعہ ایک تیر پہ شانی پہ لگا ہاں بطول کا بیٹا زمین پہ پڑا ہے میں نے پرسوں بھی یہ جملہ کہا تھا میرے مولا حسین کا روح رخ سار زمین پہ ہیں آنکھیں بند ہیں حرکت نہیں ہو رہی ایک دفعہ فوج اشکیہ میں کوہرام بپار فوج اشکیہ میں شور ہوا حسین زندہ لوگ سے قریب نہیں آ رہے میرے مولا حسین کی شجاعت کا یہ روب ہے بتاؤں کیا کہا ایک دفعہ شمر ملعون نے کہا پتہ یہ کہنا تھا بطول کا بیٹا ہاتھ کا اشارہ کیا ملعون و میری زندگی میں یہ تو حسین ہے میدان کربلا ہے ہاں خیموں میں کیا ہو رہا ہے خیموں میں کیا ہو رہا ہے خدا کی قسم خدا جانے خدا جانے یہ کیسے شاعر تھے جنہوں نے کربلا کی پوری تاریخ کو اشعار میں بند کر دیا کہتے ہیں حسین کی کیفیت کیا ہے اور خیموں کی کیفیت کیا ہے انیس کہتے ہیں انیس سو ہیں زخم تلے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاق پر وہ مرحلہ آیا کہ ٹلہ زینبی پر نہیں توجہ ہوئی علی و بطول کی بیٹی کھڑی ہے نہیں میں ان جملوں کو جب بھی پڑھا کرتا ہوں دست بستہ معافی چاہتا ہوں معاف کر دینا جملے سخت ہیں ہاں ثانی پتا نہ ہو منظر کیا ہے نہیں جملے بدل دیتا ہوں آپ اور مجھ میں ہمت نہیں ہے یہ بطول زادی کی ہمت تھی کیا منظر دیکھا قاتل ہے اور ہاتھ میں خنجر ہے میں خود چاہتا ہوں میرے یہ جملے سن لو زحمت ختم علامہ مجلسی لکھتے ہیں جب یہ شمر ملعون میرے مولا حسین کے قریب آیا پتا اس نے کیا جسارت کی ہے آیت اللہ جوادی عاملی تمام علماء یہ جملے پڑتے ہیں ایران میں علماء یہ جملے پڑتے ہیں چونکہ علامہ مجلسی نے لکھے ہیں ہمارے ہاں زیادہ پڑے نہیں جاتے اس لیے میں ان کی زیادہ تشریح نہیں کیا کر تھا لیکن خدا کی قسم حسین پہ ہونے والا ظلم ایسا ظلم ہے اسی لیے ہر امام نے صرف حسین کی مصیبت کو یاد کیا ہے میں سوچ رہا ہوں کیسے آپ تک پہنچاؤں گا ستر قدموں پہ بہن نے دیکھا کہ قاتل نے دو کام کی ایک نجس ہاتھ سے ایک اپنے نجس قدموں سے نہیں توجہ یہ بتا سکتا ہوں کہ ہاتھ سے کیا بتاؤں کیا یوں ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ نیچے آیا ہاں ستر قدموں پہ پہن تڑپے کہا ان رکساروں پہ یہ ظلم نہ کہا بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں بار بار دست بستہ یہ جملہ کہنے سے پہلے معافی کا طلب گار لیکن خدا کی قسم علامہ مجلسی نے لکھا ستر قدموں پر بہن نے دیکھا شمر نے کیا کیا نئی ترجمہ کرتا خدا جان اس نے اپنا قدم کہا رکھا حسین نے بوج محسوس کیا ایک جملہ کہا کہا بڑی پلند جگہ پا قدم رکھا ہے تجھے کیا بتا اس جگہ کو کبھی رسول موسی دیتا کبھی بطول موسی دیتی ہے بسدادار حمد نہیں رہی ایک جملہ کہتا شکی کی تلوار چلی کربلا میں آندھی یا چلی سورج کو گرہن لگا سیاد یا چلنے لگی اس کے بعد حکم امام سے زینب کمرہ خیموں سے باہر نہیں آئے لیکن کیا کرے سانی زہرہ کے کانوں میں کچھ صدا آئیں دوڑ کے امام وقت کے قریب آئیں بیٹا سجا آئے یہ کیا صدا ہے کاب بی جان ذرا پردہ ہدا ایک صدا آئی علاقہ قدر الحسین میرا امام فرماتے ہے میرے بابا کی شہادت کے بعد تین کام ایسے ہوئے ایک کہتے ہیں کوئی آسمان سے زمین پر آیا دوسرا فرمایا زمین سے آسمان کی طرف گیا تیسرا کہتے ہیں زمین کربلا میں چکر لگایا پوچھا وہ کون تھے فرمایا جو آسمان سے زمین پر آیا وہ جبرائی جو کربلا کے سہرہ میں پکار رہا تھا علاقہ کو تلال حسین پہ کربلا ہائے میرے استاد کا پسر مارا گیا ہائے بطول کا بیٹا مارا گیا فرمایا جو زمین سے بلند ہوا وہ میرے بابا کا سر تھا کہا وہ جو کربلا میں چکر لگاتا رہا کہا وہ میری دادی زہرہ جو رو رو کے کہتی رہی بابا میں نے حسین کو چکیا پیز پیز کا مادم حسین یا حسین یا حسین یا حسین